ایک گزارش آخری یہ ہے دیکھو کومن بات کر رہا ہوں اب آپ قرآن اٹھا کے پڑھیں نا آپ دیکھیں نوح علیہ السلام کو کیسے اللہ تعالی نے پانی کو توفان سے مار دیا نبی اپنا کام کرتا تھا مار دیا قوم آد آئی اللہ نے ہوا چلا ہی سب کو مار دیا کوئی ویپن استعمال نہیں ہوا کوئی فوج استعمال نہیں قوم سمود آئی اللہ نے ایک چیخ مروائی سارے پر کلیجے پھار دیا کوئی ویپن استعمال نہیں ہوا قدر میں ہزار فرشتے اترے اور سب کا مارا ماری کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا ہاتھ نہیں لگا میں آپ کو شروع یہ بتانا چاہتا ہوں اللہ ہم سے ایک ڈیمانڈ کریں کتنی خوبصورت آئیت ہے جو یہ کہہ دے اللہ میرا رب ہے میرا رب اللہ ہے اور اس پہ ڈٹ جائے بس اللہ میرا رب اچھا اللہ دوسری میں فرماتے ہیں جو یہ کہہ گا اللہ اس کا رب ہے اس پہ ڈٹے کیا تم گوان کرتے ہیں تم نے اللہ کو رب بنا لیا اب اللہ تمہارا امتحان نہیں لے گا یہ تو ہوئی نہیں سکتا اللہ امتحان میں ڈالے گا ہنڈرٹ پرسن دنیا ہی ٹیسٹ اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں میں تمہیں موت زندگی میں نے کیوں منائی تمہارا امتحان کے لئے دیکھوں کہ تم میں عمل بنا ہی کون آتا ہے اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں جو اللہ کو رب بنا لے اس پہ ڈٹا رہے نہیں اللہ اب تو میں جھوٹ نہیں بولوں گا اللہ میں دون عمری نہیں کروں تمہارا رب ہے چوبیس گھنٹے مجھے دیکھ رہے ہیں میرے شارک سے قریب ہے جو اللہ کو رب بنا لے اس پہ ڈٹا رہے اور چند میں نے میں نے مجھے جب میں اس طرف دین کی طرف آئی ہوں دو تیس سال حالات مجھ میں بھی آئے آتے ہیں لیکن میری میری گیدرنگ اتنی اچھی تھی نیک لوگوں کی انہوں نے مجھے سمجھایا قرآن سنایا حدیثیں سنائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی انبیاء کی سنائیں مجھے تفصلی بھی بھئی ہے پہلے بھی ہو چکا ہے جیسے آدمی پہ بیٹ پیچ آتا ہے کرکٹ میں تو سینر پہ آکے بتاتا ہے سب کے ساتھ ہوتا ہے بھی بیٹ پیچ کوئی مسئلہ نہیں اس طرح کھلو اس طرح مجھے انہوں نے بتایا کہ کوئی مسئلہ نہیں آتا ہے وہ ٹیس ضرور آتا ہے لیکن اللہ یہ وعدہ کرنے جو اللہ کو رب بنا لے کوئی ڈٹا رہے اور اللہ کو رب بنانے کا مطلب کیا ہے انسان اللہ کا بندہ ہے عبد کس کو کہتے ہیں عربی میں عبد پیروں کی نیچے جو مٹی آتی اس کو عبد کہتے ہیں عبد کس کو کہتے ہیں چوبیس گھنٹے کا کسی کے غلام ہے اللہ کہتے ہیں یہ جتنا تھی رہے دیکھو نا میں شاید بھی ساتھ میرے بیٹھا تھا چلے نمہائیو صاحب کے ہاں گئے تھے نا جب کوئی کمانڈر ایک آدمی سیولی نے مجھ سوال کیا کہ آپ کے کپتان عمران خان کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں میں کہاں بہت اچھا انسان ہیں اور مجھے تو انہوں نے بڑی فیور کی ہے ایزا انسان میں ان کو جانتا ہوں میں سیاست پڑھتا نہیں کی بھی دیکھتا نہیں اخبار میں پڑھتا نہیں مجھے نہیں پتا کیا کر کہہ رہے جب سے وہاں معیشہ تنگ ہو گئے میں کہاں یہ بات نا آج سے تین سال پہلے جب میاں صاحب سے تبیر ہوگا نے مجھ سے کہا جب فلاں سے تبیر کہا ہے میں کہاں ان لوگاں معیشہ سے کوئی تعلق نہیں ہے آپ کو غلط فہمی رہا آپ کو غلط دیکھ رہا ہے آپ غلط دیکھ رہا ہے اللہ قرآن میں کہتے ہیں وَمَنْ عَرْضًا ذِكْرِ وَإِنَّ لَهُمَ عَيْشَةً دَنْكَ جب تمہارے جسم کی آزا اللہ کی نفرہ میں آنکھ حرام دیکھے گی دان حرام سنیں گے زبان حرام بولی گی جب تمہارے جسم کی آزا اللہ کی حکم توڑیں گے میں تمہاری زندگی برباد کروں گا مال کے ساتھ برباد کروں گا ان آنکھوں سے میں تیس سال دیکھ کے آروں حکومت کے ساتھ برباد کروں گا جیسے فیرون نمرود کو برباد کیا مال کے ساتھ قارون کو برباد کیا طاقت کے ساتھ قومیات کو برباد کیا بزنس کے ساتھ قوم شریف کو برباد کیا زراد کے ساتھ قوم سبا کو برباد کیا میں تمہیں یہ نہیں کہ غربت میں میں تمہیں نعمت دے کے برباد کروں گا جب تم آزا کو اپنی مرضی فجر آنکھ سے حرام دیکھ اللہ نے آنکھ کے لئے حرام حرام بتایا پیزل گاڑی پیٹرول دارے گاڑی خراب ہو جائے گی یہ جتنی بیماریاں بھی آ رہی ہیں جو اور آگے آنے والی کتابوں میں یہ سب اللہ کے نبی نے کہا فاہشی کی وجہ تم فاہشی چھوڑ دو اللہ بیماریاں ختم اور میں آپ کو قسم کھا کے کہہ رہا ہوں آپ ایک حرام چھوڑو آپ کے دل میں جو سکون ملے گا آپ سوچ نہیں سکتے لوگ کیا کیا دوائیاں لیتے ہیں کیا کیا چیزیں لیتے ہیں سکون کے لئے ابھی میں یورپ سے ہو گیا جو ملے میرے دل میں بیچے نہیں ہیں مجھے کوئی دوائی دے دیں مجھے سکون نہیں ملتا میں نے کہا ہمارے ساتھ آپ کو بتائیں تو میرے بہنوں بھائیوں ایک گزارش اللہ کہتے اللہ کو رب بنا لے اس پر ڈٹا رہے جب یہ مرے گا نا اس کے لینے فرشتیں آئیں گے حدیث میں آتا ہے پانچ سو فرشتیں آئیں گے خوش حبریاں سنائیں گے یہ ڈرے گا آگے سے غم کھائے گا پیچھے گا وہ کہیں گے اللہ تخافو اللہ تحضنو مجھے در جو آگے آنے والا ہے مجھے غم کر جو پیچھے چھوڑ کے جا رہا ہے آہ تجھے وہ جنت دکھاتے ہیں جس کا نبیوں نے وعدہ کیا تھا پھر وہ پتا کیا کہیں گے نحنو اولیاء ہم فلائی دنیا فلاخرہ ہم تیرے ساتھ دنیا میں ہوتے تھے تیری مدد کرتے تھے اب ہمیشہ ہم تیرے ساتھ رہیں گے جو اللہ کو رب بنا لیتا ہے دنیا بھی وہ ان کی فرشتیں مدد کرتے ہیں سارا قرآن اس سے بھرا ہے تو اللہ کو رب بنانا اپنی زندگی ہو ٹھیک کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک حرام کا لقمہ ہے نا تو چالیس دن تک کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی ایک حرام کا لقمہ ہے بیت اللہ کا غیلہ پکڑ کے چیخ رہے یارم 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 اللہ فرماتے دعا کان سے قبول کروں کھانا تو حرام ہے پینا تو حرام ہے لباس تو حرام ہے ایک صحابی نے اس کے حضور مجھے ایسا عمل بتلائیں کہ میں مستجاب دعوات بنوں مستجاب دعوات کا مطلب جس کی ہر دعا قبول ہو یہ تو بڑا اللہ کا خاص بندہ کہ ہر دعا قبول ہو مجھے ایسا عمل بتلائیں کہ میں مستجاب دعوات بنوں آپ نے مختصر جواب دیا فرمایا اپنی کمائی کو پاکیزہ بنالو تمہاری ہر دعا قبول ہوا کریں کسی کا حق نہ دوانا مستفیل فرماتے ہیں مجھے اتنا ڈرائیا مکہ والوں نے کہ میں نے اپنے کانوں میں روئی ٹھوس لی کہ میں ان کی کوئی بات سنوں گا نہیں فرماتے ہیں کان بند کر کے کان بند کر کے میں مسید میں داخل ہوا مسید سے باہر یہ کیفیت ہے کوئی بات سننا نہیں چاہتے مسید میں آ کر یہ کیفیت ہے کہ دل اندر سے تقاضی کرنا ان کی بات سننی چاہیے ہم اسی لئے عرض کرتے ہیں کہ ہمارے یہاں گشت کا موضوع ماحول میں لانا ہے گشت کا موضوع ماحول میں لانا ہے کہ انہیں ماحول میں لاؤ ماحول بدلے گا ماحول ان کو اندر سے بدلے گا باہر یہ کیفیت تھی کہ آپ کی بات کو سننے سے کان بند کیے ہوئے تھے لیکن مسید میں قدم رکھتے ہی فرماتے ہیں اندر سے میرے دل نے کہا کہ تو فیل تو پڑھا لکھا آدمی ہے اچھے برے کلام سے واقف ہے ان کی بات کے سننے سے یہ کسی روکا ہوا ہے ان کی بات سننی چاہیے فرماتے ہیں میں نے اپنے کانو سے روی نکالی کانو سے روی نکالی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سنا کہتے ہیں کہ میں نے اس سے اچھا کلام کبھی نہیں سنا تھا اسلام قبول کیا اور یہ عرض کیا کہ اجازت دیجئے کہ میں اپنی قوم کو جا کر دعوت دوں لیکن اس قصے میں بہت سمجھنے کی بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنی قوم کو دعوت دینے کے لئے اپنی حیثیت کا ذکر کیا یہ بات بہت سمجھنے کی ہے میری حیثیت ہے میری قوم میری بات مانے گی میری قوم میری ہر بات بانتی ہے یہ بھی مانے گی یہ کام حیثیتوں کو مٹانے کا ہے حیثیت بنانے کا نہیں ہے ہر سمجھتے تھے کام شخصیت سوزی کا ہے شخصیت سازی کا نہیں ہے کام سے شخصیت بنے نہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہا معراج کی بلندی اور کہا طائف کی پستی کہ ان کو مجاہدے سے عذیتوں سے گزرنا ہی پڑے گا اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے اپنی حیثیت کے بنیاد پر مت کہنا کہ ہماری بات چل جائے گی لحظ فرماتے تھے جو مجمع تمہاری محنت سے جمع ہوگا وہ تمہاری بات لے گا جس کے پیچھے محنت نہیں ہے ان کے قلود تمہاری بات کو قبول نہیں کرے گے تو یہ کبھی خیال نہ کیا جائے کہ حیثیت سے کام ہو جائے گا ناکام حیثیت سے ہوگا یہ ذہن میں رکھنا یہ بات یہ کام حیثیت سے بھی نہیں ہوگا اور کرامتوں سے بھی نہیں ہوگا کرامت حلیہ حق ہیں اس میں کوئی شک نہیں لیکن اللہ تعالیٰ کو اس راستے کا مجاہدہ پسندے ورنہ انبیاء علیہ السلام کے پاس تو کرامات سے اونچی چیز معجزات ہیں کرامات سے اونچی چیز معجزات ہیں پھر بھی فرما رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اوزید فی اللہ مالی مزعہد کہ جو عذیتیں مجھے دی گئی ہیں دعوت اللہ میں وہ کسی اور کو نہیں دی گئی ہیں اس لیے اپنی حیثیت سے نیچے اتر کر دعوت دی جاتی ہے اپنی حیثیت کو قربان کیا جاتا ہے کام کے لیے یہی ہوا یہ کہہ کر گئے کہ میری قوم میں چلتی ہے میں حیثیت سے دعوت اپنی حیثیت سے اسلام میں داخل کرلوں گا چلتے چلتے کہنے لگے کہ مجھے کوئی ایسی کرامت اور مجھے کوئی ایسی نشانی مل جائے کہ جس سے ان کو دعوت دینے میں میری مدد ہو چنانچہ روایت میں ہے کہ ان کی دونوں آنکھوں کے درمیان تیز روشنی مظاہر ہو گئی یہ مطمئن ہو گئے کہ میری قوم دیکھے گی ان کے چہرے پر نور ہے اور میری قوم دیکھے گی کہ میری یہ حیثیت ہے تو سب اسلام میں آ جائیں گے اللہ کی شان جب قوم کے قریب پہنچے تو سوچا کہ قوم یہ کہے گی ان کا چہرہ بدل گیا ہے دین مدلنی کی وجہ سے تو دعا کی اے اللہ اس کو ہٹا دے میری چہرے سے اس کو ہٹا دے مجھے نہیں چاہیے ہٹا دے اس کو سوچی سوالنے کی بات دیو کرامت آپ سے دعا کرا کے لیے ہے اس کرامت کو ہٹا رہے ہیں چہرے سے آگے حیثیت جا کر حکم دیا قوم کو اسلام لے آؤ قوم نے اسلام میں نے سے انکار کر دیا ہم اسلام نے نہیں یہ واپس آئے فوراں واپس آئے آکے عرض کیا کہ میری قوم اسلام نے نے سے انکار کر رہی ہے آپ ان کے لئے بددعا کر دیجئے یہ بہت سمجھنے کی بات ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی ذات سے بھی اور اپنی امت کو بھی نہ ماننے والوں کے لیے بددعا کرنے کی جازت نہیں دیے نہ ماننے والوں کے لیے بددعا نہیں سنو بہت توجہ سے بات نہ ماننے والوں کے لیے بددعا نہیں بلکہ فرمایا تو فیل تمہاری قومیں تمہارے جیسے ہیرے اور بھی ہیں میرے دوستو عزیزوں بڑی بڑی صلاحیتوں کے لوگ موجود ہیں لیکن ہماری تنگ نظری تنگ دلی ساتھیوں کی صلاحیتوں کو ضائع کراتی ہے وہاں جذبہ یہ ہے کہ غیروں کی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں یہاں مزاج یہ ہے کہ اپنوں کی صلاحیتوں کو ضائع کرا دیتے ہیں میری بات بہت توجہ چاہیے وہاں جذبہ یہ ہے عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک یہودی کے اسلام لانے کی تمنا کرتے تھے کیونکہ وہ یہودی حساب کا ماہر تھا حساب میں ماہر تھا کہتے تھے کاش یہ یہودی نہ ہوتا مسلمان ہوتا تو میں اس کو بیت المال کا محاسب اپنے بیت المال کا سیئے بنا لیتا بنا لیتا سیئے جیا یہودی ہے مگر کاش مسلمان ہو جاوے تو میں اس سے کام یہ نہیں کہ نہیں مانتے تو ہلاک ہو جاؤ نہیں یہ نہیں اس دعوت کا یہ تقاضہ ہے اور یہ مزاج بنایا گیا ہے کہ کوئی کب تک نہ مانے کہ تم منواتے رہو اس سے منواتے رہو اللہ سے منواتے رہو آپ نے فرمایا اے طفیل تمہارے جیسے ہیرے اور بھی ہیں تمہاری قوم میں جاؤ محنت کرو اللہ کی شان جس قوم کے لیے نہ ماننے پر بدعا کرانے کے لیے آئے تھے اسی قوم پر محنت کر کے ابو حیر جیسے محدث آئے جنہیں سب سے بڑا زخیر امت کو احادیث کا آپ سے نقل کر کے دیا دیکھو تو صحیح جن کے لیے کہہ کر آئے بدعا کر دیجئے اس لیے اس امت کے نبی کو بھی اس امت کے نبی کو بھی یہ کہا گیا ہے لَيْسَ لَكَمِ الْأَمْرِ شَيْءٍ اَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ اَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ کہ آپ بدعا نہ کیجئے آپ بدعا نہ کیجئے آپ بدعا نہ کیجئے اس لیے کہ آپ نہیں جانتے کہ جن کے لیے آپ بدعا کر رہے ہیں کل وہ اسلام میں داخل ہو کر آپ کے حمددگار بننے والے ہیں چنانچہ یہ ہوا بعض وہ لوگ جن کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعا کا ارادہ کیا اللہ نے روک دیا پھر وہ کفر سے اسلام میں داخل ہوئے اور وہ آپ کے جانسار بنے یہ بھی روایتیں بھی لگا ہے ہاں میں بہت سکر رہا ہوں کام کرنے والوں میں غصہ جنجراہت جب پیدا ہوتی ہے جب وہ محض دوسروں کی اصلاح کے ارادہ کر لیتے ہیں میں ان سے بہت کام کی بات ارز کروں اللہ تعالیٰ کی طرف سے باطل کی ہدایت کا یا باطل کے راستے سے ہٹنے کا فیصلہ اس وقت ہوتا ہے جب دعائی کی قربانی مطلوبہ صدق پہنچتی ہے جب دعائی کی قربانی مطلوبہ صدق پہنچتی ہے تو میرے پیارے بھائیو یہ امتحان کے طور پر اللہ نے ہمیں رکھا ہے دنیا کے کام بھی کرو لیکن دین کا تقاضہ ہے تو چھوڑو تو پاس ہو جاؤ گے اللہ اس میں نقصان نہیں لائے گا واللہ ہی لاتا جدو فقدہ شہن ترکتو ابتغائے وجہ اللہ ترمیزی میں محدث ہے عبد الرحمن ابن محدی راوی ہے وہ قسم کہتے ہیں کہ جس چیز کو تم نے اللہ کیلئے چھوڑا اس میں نقصان نہیں پاؤ گی جس نقشے کو تم نے اللہ کیلئے چھوڑا لیکن شیطان ڈراتا ہے ابھی ہمارا امتحان ہے کہ شیطان کی پیچھے چلتا ہے یا رحمان کے رحمان تو کہتا ہے کہ ہر حال میں نکلو شیطان کہتا ہے نکلو گے تو پھر سب کو جائے گا یہ دنیا کو اللہ نے کاروبار امتحان کیلئے دیا ہے تو کشش کرو میرے پیارے بھائیو اللہ کے سامنے حاضری ہے اگر ہم دین کے اللہ کے حکم کے مقابلے میں دنیا کو نہیں چھوڑیں گے تو پھر وہاں معاملہ بڑا مشکل رہ جائے گا مجھے تو آشار زیادہ نہیں آتا ہے لیکن میرے استاذ تھے بہت بڑے اللہ والے کرکے شہید احمد مولانا سہر موقوفان علیہ میں نے اس سے پڑھا ہے وہ علامہ اقبال کے اشعار بہت پڑھتے تھے یہ کافیری نہیں کافیری سے کم بھی نہیں کہ مرد حق و گریفتاری حاضر و موجود یہ کافیری نہیں لیکن کفر سے کوئی کم بات بھی کہ مرد حق و ایمان والا ہو گریفتاری حاضر و موجود یہ دنیا کے نقشوں میں ایسا بندہ ہوا ہے کہ اللہ کے پاس جانا چاہتا ہے لیکن یہ چیزیں چھوڑتا نہیں ہے یہ چیزیں ہمارے پیر صاحب مثال دیتے تھے توجہ سے سنو کہ ایک آدمی تھا جنگل میں جا رہا تھا ایک آدمی کو دیکھا کے لٹکا ہوا ہے کوئے میں کہاں لٹکا ہوا ہے اوپر درخت ہے اس میں لٹکا ہوا ہے نیچے کوئے میں رسی میں لٹکا ہوا ہے تو یہ جو آدمی آیا اس کے ساتھ کس ظالم نے یہ ظلم کیا یہ بیچارہ تو لٹک رہا ہے ابھی نیت کی کہ اس کو نکالو جب ہاتھ ڈالا تو نیچے کوئے سے آواز آئی مجھے نہ نکالو یہ معنی خود کیا ہے یہ معنی کیا کیا یہ عمل معنی خود اپنے آپ کو لٹکایا ہے کیوں کیا ہے اللہ مجھے مل جائے اللہ کی تلاش میں یہ عمل جو معنی کیا ہے اپنے آپ کو لٹکایا ہے کہ مجھے کون مل جائے وہ چھو رواحہ تھا جو اس پر آیا تھا سیدھا سادہ آدمی جنت میں سیدھا سادہ لوگ زیادہ ہوں گی یقین کرو یہ پکی بات ہے جو زیادہ عقل پر جلتا ہے مولانا یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں جو عقل پر چلتا ہے وہ مارکاتا ہے جو نقل پر اللہ نے فرمایا اللہ کے نبی نے فرمایا تو اس نے گاسی جلدی جلدی رسی کچھا رسی بنایا کہ جب ایسا ملتا ہے یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں وہاں رسی لٹکا دی پہلے والے نے تو مضبوط رسی سے باندھا ہوا اور اس نے گاس کی رسی سے اور چھلانگ لگائی اللہ کی طلاش میں اللہ کی طلب میں اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ میرے طلب میں جا رہا ہے نیچے اس کو اپنے پروں میں اٹھا دو کہ چھوٹ نہ آ جائے اوپر اٹھایا تو نیچے لٹکنے والے سے کہا کہ تو لٹکے رہو خدا ایک قسم میرے پیارے بھائی آج ہم نے مضبوط رسیوں سے اپنے آپ کو باندھا ہوا ہے اللہ کا دین کا تقاضہ آتا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے شان والے نبی کے زحموں پر پٹی لگانے کا وقت ہے اور مسلمان کہتا ہے کہ مجھے وقت نہیں سب سے زیادہ رکاوٹ اور یہ کیوں بنا ہے کہ ہمارے دل میں ہے کہ زندگی مال سے بنتی ہے اور مال خراب ہو جائے گا اور عبدالوحاب صاحب کی قبر کو اللہ نور سے بڑھ دے یہ یہ بات یقین کرو میرے پیارے بھائیو بات حق ہے چاہے تمہیں کڑوی لگے خدا کی قسم آج تمہیں سمجھ نہیں آتے کل سمجھ آئے گی لیکن پھر وقت گزرا جس آدمی کے دل میں یہ بات پیٹی ہوئے کہ زندگی مال سے بنتی ہے اللہ چوبیس گھنٹے اس سے ناراض اللہ چوبیس گھنٹے زندگی اللہ بناتے اور اللہ بنانے کا راستہ عمال ہے صحیح عمال پر اللہ بناتے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے پر بناتے اتنے چھوٹے چھوٹے عمال پر وادے ہیں ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ میرے رزق کو کھول دے میرے رزق کو تنگی دور ہو جائے ہمیشہ بوضو رہو تمہارا رزق کھول جائے گا یہ کس کا بتایا ہوا نصحہ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں استعمال کرتے کوئی بوضو رہنا کوئی مشکل ہے کتنا پاک صاف رہو گے ادھر شاید بیٹا ہو گا ایک آدمی ہے اس کا بیٹا امریکہ میں ہے مجھے کسی نے بتایا پھر میں اس کی دکان پر گیا ادھر چونگے میں کہ تاکہ ان سے سن لو امریکہ بیٹ وہاں ایک سٹور میں ہے امریکہ میں پھر میں نے ان کے زبان سے خود ان کانوں نے سنا کہ وہاں امریکہ میں یہ چار پانچ مہینے پی لی کی بات ہے بعض لوگ وہ کارنٹینہ میں ڈالنے کیلئے وہ جاتے نہیں ہے تو ٹیس کرنے کیلئے تو بعض وقت ٹیم ہوتا ہے اور وہ ہوتا ہے پولیس والے راستے میں لوگوں کو گیرہ ڈالتے ہیں اور سر پر وہ رکھتے ہیں کہ ہے یا نہیں ہے وہ اس نے بتایا مجھے کہ میرا بیٹا کہتا ہے کہ نوے آدمی تھی سب میں شکایت نکلی کرونا کی اور مجھ پر جب مشین لگایا کچھ بھی نہیں دوبارہ لگایا پھر مجھے کہا تم نے کونسی دوائی استعمال کی میں نے کہا میں پانچ وقت حضو کرتا ہوں اور آیت القرسی پڑتا انہیں ماس پڑتا تو پولیس والوں نے کہا ہے ان سے کہ تم بھی ان جیسا کرونا ہمارے ساتھ خدا کی قسم آئی سے نسخہ جی امریکہ کے ساتھ نہیں لیکن مسلمان اس پر یقین نہیں ایک وضو سے تمہارا ایک استغفار سے خدا کی قسم تمہارے سارے مسئلح حل ہوتے ہیں یقین کرو تم تین سو مرتبہ استغفار روزانہ پڑھ لیا کرو نبی کا بتایا ہوا نسخہ پکا حدیث ہے سارے پریشانیاں دور ہوتی ہیں ادھر میں مرکز وضو کی جگہ پر جا رہا تھا باہر بیان تھا ایک آدمی آپ جیسے عمر کا تھا چالیس پینتالی سال مجھے کہا تمہارے دو باتوں سے مجھے بڑا فائدہ ہوا ایک تو وضو میں پانی کم استعمال پر بہت زور دیتا ہے میں ہر وقت بیان میں یہ یاد رکھو میرے پیارے بھائی میں نے پہلے کہا جو بات سنو عمل کی کوشش کرو علم آگیا لیکن پھر بھی بھی پروائی جدتا ہے آج تو نیت کرو وہ کہتا ہے میں وضو پر دو لوٹے استعمال کرتا ہے ابھی مشک شروع کی آدھے لوٹے پر وضو بناتا ہو خدا کی قسم میں نے اپنے نماز میں زبردست نورانیت پھائی کس کس کی نیت ہے کہ انشاءاللہ پانی کم استعمال کریں مشک شروع کرو تم دیکھو اپنے نماز میں دوسرے نجوان نے مجھے کہا کہ مجھوے وسوہ سے زیادہ آتے تھے جب پانی کا استعمال کیا گیا میرے سارے وسوہ سے ختم ہوگی یہ نسخے ہے دوسری چیز بتائی کہ جب سے میں نے تین سو تیرہ مرتبہ استغفال شروع کیا میرا کوئی کام اٹھکتا نہیں کوئی کام یہ تجربات تو دوسری بات ہے اصل بات تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پھر اللہ جب اللہ کی معرفت نصیب ہوگی پھر نماز روزہ فضہ بنے گی دین سیکھ لینے کا شوق ہمارا اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے جو اللہ کو پسند ہے وہ کرنا ہے اللہ کا حکم کیا ہے نبی کا طریقہ کیا ہے اپنی زندگی کو نبی کے طریقے پر لائکے برادری کے طریقے پر نہیں چل اسلام کیا ہے حال کا حکم اس وقت اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے فیضہ بن جائے دین سیکھنے کی فیضہ بن جائے عمال کی عمال کا شوق پیدا ہو جائے مال کا نہیں عمال کا شوق مالدر بننے کا نہیں دیندر بننے کا شوق مال اور چیزوں کی فیضہ نہ ہو عمال کی فیضہ بن جائے ہر آدمی مال والا نہیں بن سکتا ہر آدمی عمال والا عمال والا بن سکتا زندگی کے بننے کا تعلق مال اور چیزوں سے نہیں زندگی کے بننے کا تعلق عمال سے اللہ کی بدد مال والوں کے ساتھ نہیں عمال والوں کے ساتھ ہے عمال کا نفع کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے جو فرض نماز کے بعد آیت القرصی پڑے گا فرض نماز کے بعد کیا پڑے گا آیت القرصی اللہ کی ربی نے فرمائے اس کے اور جنت کے درمیان اس کی موت کا فاصلہ ہے مرتے ہی سیدھا جنت میں جائے وہ ہوا شوق میں جو ہوتے ہیں حاب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے جو آدمی فجر کی نواز کے بعد ساتھ ورطبہ پڑے اللہم اجرنی من النار اگر شام تک موت آگئی اللہ جہنم کی آگ سے بچا لیں گے شام مغری نے پڑھ لیا فجر تک موت آگئی اللہ جہنم کی آگ سے بچا لیں گے عمل سے کیا ملتا ہے حاب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دس مرتبہ سور اخلاص پڑے گا اللہ پاک جنت میں اس کے لئے مال تیار کر دیں گے بیس دفعہ سور اخلاص پڑی تو کتنے مال دو تیس دفعہ پڑی تو کتنے مال چاریس دفعہ پڑی تو کتنے مال دنیا میں آدمی مال دنیا میں مال بنانا آسان ہے کے مشکل اچھا ایک مال بنا لیا تو دو مال بنانا دنیا میں اور مشکل تیم مال بنا لے بڑے سے بڑا بڑے سے بڑا عربتی کھرپتی دو مال بنا لے تیم بنا لے پانچ بنا لے آٹھ بنا لے دس بنا لے گا اس کے بعد بس اگر آپ روزانہ دس نفع سور اخلاص پڑے ایک مہینے تک تو کتنے مال تیار ہوگے کتنے تیس وا جی وا ایک ہٹ سونے کی ایک ہٹ چندی کی شوق پیدا ہو جائے بھاب سلام نے فرمائے جو بارے رکھ سنت محقدہ پڑے گا دو فجر سے پہلے چار زور سے پہلے دو زور کے بعد دو مغری کے بعد دو عشاء کے بعد فرمائے جو بارے رکھ سنت محقدہ پڑے گا اللہ جنت میں اس کے لئے مال تیار کر دے گا اب کتنے مال تیار ہو سکتے بھائی آپ نے فرمایا جو سور الہاق متقاسر پڑے گا اسے ہزار آیات پڑھنے کا سواب ملے گا ہزار آیات یہ کمائی ہے لوگ ہیں تنہ کمائی کر رہے ہیں کمائی کرنی یہ کمائی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سو مرتبہ پڑے سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ و بحمدی سو مرتبہ اس کو ایک لاکھ چوبیس ہزار نیکیاں ملے گی ایک لاکھ اب کتنی کمائی کر سکتا ہے آدم بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ اس کا سواب اہد پہاڑ سے بھی زیادہ ہے الحمدللہ اس کا سواب اہد پہاڑ سے بھی بارہ تیرہ کلومیٹر گا ہے اہد پہاڑ لا الہ الا اللہ اہد پہاڑ سے بھی زیادہ سواب اللہ اکبر اہد پہاڑ سے بھی زیادہ ہے ہاں دیکھو آپ کو سبحان اللہ تو سب کے لئے جنت میں درست لگے گا یہ لگ گیا ہے پھر کو سبحان اللہ درست لگے گا کہ لگ گیا ہے پکی بات کچی بات پھر کو سبحان اللہ اچھا آپ کے لئے تین درست لگے میرے لئے ہزاروں لگے میں نے آپ کو دھاو کی ہاں کتنی کمائی ہے بھائی کیا ہے کمائی ہے